شروع کریں پہلے تو میں اس پویتر بھومی کا میں نمن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کماری ایک ایسا ستان ہے جہاں پر جہاں سے سوامی بیوے کنندہ جی اپنا بہت سارا سمائے بھی یہاں پر بٹایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پورا بشو میں بھارت کو بشو گروہ بنانے کے لیے جو سپنا انہوں نے دیکھا تھا وہ اس کنک کماری سے ہی بھارت ماتا کی پیر چھوکر پرنام لے کے ہی سوامی بیوے کنندہ جی نے شروع کیا تھا ہم سبھی لوگوں کو پتا ہے کی سوامی بیوے کنندہ جی کا اور ایک نام نرندر ہے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کی ایک نرندر نے اس پویتر پاون بھومی کنیا کماری سے بھارت ماتا کی چرنس پرش کر کے بھارت کو بشو گروہ بنانے کا سپت لیا تھا اور آج کا دین میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میں کنہ کماری جی لے کے ڈسٹرک کالیٹر سے لے کر یہاں پر اس پی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے میں ہی کہنا چاہوں گا کہ مانیہ پردھان منتری جی کا جتنا سارا سکیم سے اس کو صحیح ڈھنگ سے ہم لوگ استعمال کرے صحیح ڈھنگ سے ہم لوگ اس کا implementation کرے اہی ہم لوگوں کا پرن ہونا چاہیے سپت ہونا چاہیے اور کافی حد تک ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں وہ صحیح ڈھنگ سے یہاں پر implementation بھی ہو کچھ کچھ پرابلم ہے دکت ہے لیکن وہ ہم سبھی مل کر اس کو سول بھی کرنے کا پرائش ہم لوگوں کو کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کھیل کی چھترے میں بکاش کرنے کے لیے آج بہت سارا یوبائی اتلیٹ یہاں پر آئے تھے سب لوگوں کے ساتھ ہم نے ملا اور میں ڈسٹک کلیکٹر کو بھی میں نے یہ بتایا کہ اگر یہاں پر سپورٹس انفرسٹیکچر ڈیپلوکمنٹ کرنے کے لیے کوئی پروپوزال سٹیٹ کی مادہم سے آتے ہیں تو اس پر جرور ہم لوگ اچھیت سمایہ پر نشت روپ سے اس کا ہم لوگ بیچار کریں گے آپ لوگ کا کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ جو ہے ایک سٹیٹ کی مادہم سے ایک جو ہے کیا ڈیپلوکمنٹ پروگرام ہے اور کارنٹ سٹیٹس بھی کیا ہے کیا انفرسٹیکچر ابھی موجودہ ہے اس کا ایک سوچی مانگا گیا تھا تامیلیرو سٹیٹ نے بھی اس کا جمع کیا اور آج جیسے ہم نے کہا کہ کوئی اگر ڈیپلوکمنٹ پروپوزال آپ لوگوں کے پاس ہے پلیس سٹیٹ کے تھروں یہ کیندرے کو پہنچائیے تاکہ ہم لوگ ایس ارلی ایس پسیبل اس کا اوپر کام کر پائے اور تامیلیرو سٹیٹ میں بہت سارا کھیل کی پرتیبہ ہے انہوں کو اچھا پلاتفرم دے پائے جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو ہزار چودہ سے بات کھیلو انڈیا سکیم کے مادہم سے پورا دیش بھر کی کھیل چھتر میں بکاش اور پرگتی لائے گیا ہے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تامیل نارو میں بھی کھیل چھتروں کا اور زیادہ سے زیادہ بکاش ہو اور اس کے لیے کیندر سرکر پوری طرح سے سٹیٹ کو ہلپ کرنے کے لیے تیار ہے کہ سٹیٹ کا کیا پروپوزال ہے وہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلد سے جلد ہو سکے کیندر کو پہنچائے جائے دیکھئے یہ کبھی کبھی پروپوزال ہوتا ہے ایو سی دینے میں بھی لیٹ ہو جاتا ہے جو ایوٹیلائزیسن سرٹیفیکیٹ تو نیکسٹ فانٹ کے ایلٹمنٹ ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا ہم لوگ کو سب ہی مل کے ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ایوٹیلائزیسن سرٹیفیکیٹ بھی کیندر میں جلدی پہنچائے جائے تو کہ تھا کہ ہم لوگ بھی جلدی سے فانٹ کو ریلیس کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر وہ تو سمائے ہی بتائیں گے جو دیش دروہی ہے اس کے لیے ایک جمین بھارت میں نہیں ہے بھارت میں ایسا ایک گرہ منتری ہے جس کا چلتے ہم لوگ سبھی لوگ پورا دیش بھر میں نشت ہو کر سو سکتے ہیں اور کوئی بھی اگر دیش کی ساتھ کوئی بھی بھارت کی سنگویدھان کے ساتھ کوئی بھی یہاں پر کھلوار کرے گا کوئی اگر چاہے گا شانتی بھنگ کرنے کا کوشش کرے گا تو اس کے لیے جو اچیت کروائی ہوگا وہ کیا جائے گا سب آل دی سکیم آف دیشنٹل کورمانٹو پروائیڈ دی سکیم آف دیشنٹل کورمانٹو کاملنان کبیس پاس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ہی سکیم جو ہے کاملنان کو لوگوں کو ملے اور اس کا سویدھائی بھی ملے اور بھارت سرکار نے اس لیے ہی سب ہی سکیم رکھا ہے دیش کی ہر ایک راج ہر ایک پرانت ہر ایک جلے کے لوگوں کو سویدھائی ملے اس کے لیے ہی مانے پردھان منتری جی کا نتیت والے جو بھارت سرکار ہے اس سرکار کے چلتے سب ہی سکیم اس میں کوئی جاتی دھرم ورن کوئی بھی سٹیٹ نہیں دیکھا جاتے سب کے لیے سمانتہ رکھتے ہوئے مانے پردھان منتری جی نے سارے سکیم کا سویدھائی دیا ہے اور تاملنان کو بھی سب ہی سکیم جرور ملے یہ تو سمائے آئے گا تو دیکھا جائے گا دیکھئے یہ تو پولیٹیکل مدہ ہے ابھی تو ہم لوگ چرچہ میں ہیں کیسے اور ڈیبلوپمنٹ کیا جائے ڈی سی شاہد بھی یہاں پر اپستے تھے ایس سپ بھی اپستے دے کیسے law and order کو اور اچھا کیا جائے اس بارے میں ہم لوگوں کا میٹنگ سے بینیفیشری کے ساتھ ملا اور بھارت سرکار ایسا ایک ویجن لے کے چل رہا ہے مانیہ پردھان مانتی جی کا نتریتب میں کہ پہلے ایسا سمائے ہوتا تھا جہاں پر لوگوں کو منتریوں کا گھر میں جا کے گھنٹوں تک بیٹنا پڑتا تھا لیکن آج کا دین میں مانیہ مودی جی کا نتریتب میں بھارت سرکار کے ہر ایک منتری کو ہر ایک بینیفیشریوں کو گھر تک پہنچ کے ان کے بارے میں پوچھنا اور سکیم کا کیا سویدھائی مل رہا ہے یہ پوچھنے کے لیے ہم منتری لوگوں کو یہاں پر بھیج رہا ہے اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک نیا بھارت کا شروعات ہے جب پورانا جو ٹرڈیشن ہے جہاں پر منتریوں کا گھر جنرال پابلک جاتے تھے سادھرن جو ناغریک ہوتا ہے وہ جاتے تھے لیکن آج کا سماعہ ایسا رہا ہے جب منتری سادھرن ناغریک کا گھر میں جاتے ان کا تکلیف پوچھتے ہیں ان کا پروبلم پوچھتے ہیں اور سرکاری سویدھائی ٹھیک سے مل رہا ہے یا نہیں یہ بھی پوچھنے کا کام ہم لوگوں کو کرنے کے لیے بیجا گے دیکھئے رہول گاندی کے بارے میں جتنا کم بولا جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ ہم سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ جو اپنا پارٹی نہیں سمل پا رہا ہے پارٹی دیز بھر میں ابھی کانگریس کو دوربین دے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے میکنیفائنگ گلاس سے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پہلے تو اپنا پارٹی سمالے اس کے بات بولے کیونکہ کوویٹ کے چلتے بھی کورونا مہموری کے چلتے بھی بھارت سے سو سے بھی جیادہ یونیکونز یہاں سے ہوا ہے اور ماننی پردھانمی منتری جی جیس طرح سے بولا تھا کہ افدہ کو افسر میں بدلنا ہے اور اور بھارت کی یوبہ کی احوان کیا تھا کہ آپ لوگ آئیے نیا انٹرپنیرشپ کیجئے آج بھارت کی یوبہ کا بھوکابولاری چینج ہو گیا دیکھئے انٹرپنیرشپ یونیکرونز پہلے کہاں سننائے دیتے تھے آج کا دین میں نیا سٹارٹ اپ کے ساتھ پورا دیش بھر کا جو یوبہ ہے جو پہلے جوب سکر ہوا کرتے تھے آج کا ڈیٹ میں وہ جوب کرییٹر بن گیا ہے یہ ہے نیا بھارت اور موڈی جی کا آہوان میں کوویٹ کے جلتے دو سال میں جہاں پر پورا بشو کا ارثنیتی جہاں پر ڈاؤن ہوا ہے وہاں پر اتنا سارا ایرونیکن ایک ساتھ اُبھر کے آنے کا مطلب یہ رہا کہ فیوچر میں بھارت پورا اپنا گتی کے ساتھ آگے بار رہا ہے اور بھارت بشو گروہ ہونے انہوں نے جو چیس اولیمپیاد ہوا ہے اس کا میجبانی کرنے کے لیے بہت آگریو پرکش کیا اور بہت اچھا طریقہ سے یہاں پر چیس اولیمپیاد ہوا بھی جو اتحاس میں پہلی بار بھارت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے چیس اولیمپیاد جب سے شروع ہوا ہے آج تک کبھی بھی بھارت بھی اس دیش میں نہیں ہوا لیکن آپ دیکھئے جب ایسا سیچویشن آیا ایک اکرین اور راشیہ کا جب ایک بیپرک پریسطری چل رہا تھا تب بہت سارا دیش چائنا نے بھی میجبانی کرنے کے لیے پرستو تھا لیکن پورا بشو نے پورا بشو کا جو باقی دیش جو پارٹی سٹیپیٹ کرنے کے لیے تیار تھا سبھی لوگ کرنا چاہتے ہیں اور تامیل نارو میں ہوا بہت اچھی طرح سے ہوا یہ اتحاس بھی بنا دیکھئے بلکل مجھے لگتا ہے کہ اولیمپک میں ہوگا یا نہیں یہ تو ایک جو بشو کا جو اولیمپک کمیٹی ہے بہت تیار کرتا ہے یہ بھارت سارکار یا پھر بھارت کا کھل منتر لیکن بھارت کا اگر کوئی بھی انڈیجین اس کے چاہے ملک خم ہو یا سلام بھم ہو کوئی بھی اگر انڈیجین اس گیم سپورٹ وہ اگر اولیمپک میں ہوتا ہے تو بھارت باشی بھارت باشی کے ناتے ہم سب ہی لوگ بہت گرابنیت ہوں گے اور ہم لوگ مند اور ہم لوگ اس کے لیے بھی آشابادی ہے کہ کئی نہ کبھی تو ہم لوگ کو جرور ملنا چاہیے اس کا بانت ہے